زندگی کیا ہے اناثر کا زہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاہ ہونا دوستو یہ سفر جاری ہے جارج بوش انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جانب جو ہسٹن میں ہے اس سفر کے دوران ہمیں واسطہ پڑا پولوں سے انڈر پاسس سے یہ سڑکے دیکھ کر ہمیں کراچی کی سڑکے یاد آگئی ناغن چورنگی کا پولی یاد کیا ہم نے لیاری ایکسپریس وے کو یاد کیا مائی کولاچی بائی پاس یاد کیا لیکن جو صفائی ستھرائی یہاں ہے وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا جگہ جگہ ہمارے ہاں شاپر کچھرے کے ڈھیر بینر سائن بورڈز ہورجنگز ٹھیلے اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر جمع ہوتا ہے جو آنکھوں کو دیکھنے میں کبھی بھی بھلا نہیں لگتا یہاں بھی لوگ کچھرہ پھیلاتے ہیں کیا بچے شاپر نہیں اڑاتے بلکل کرتے ہیں لیکن یہاں صفائی کرنے والے اپنا کام ذمہ داری سہدا کرتے ہیں صبح صبح ساری صفائی ہو جاتی ہے کہیں بھی ہمیں کوئی کھوڑا کچھرے کا ڈھیر نظر نہیں آیا دن کا سمہ ہے لیکن بادل آکھ مچولی آسمان پر کھیل رہے ہیں یہ بھی خدرت کی ایک سنائی ہے ایک خوبصورتی ہے اس میں بھی خدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں ان بادلوں کو دیکھ کر ہمیں کبھی بہت پہلے بچوں کی وہ نظم کہی ہوئی یاد آگئی چلو بادل کو پکڑیں اسے مٹھی میں جکڑیں ذرا سیڑھی لگاؤ اسے نیچے اتارو بہت طویل نظم تھی لیکن ابھی یاد نہیں ہے زندگی میں ترتیب بہت ضروری ہے یہی ترتیب تو ہے جو ہمیں محضب قوم بناتی ہے لیکن ہم اپنی سڑکوں کو دیکھ لیں ہم پاکستان کی سڑکوں کو خاص طور پر کراچی کی سڑکوں کو دیکھ لیں تو جو وہاں شور ہنگامہ ہے جو بدتمیزی دوفان موجود سڑکوں پہ ہے وہی ہماری اصل پہچان کرا دیتی ہے کہ ہم کتنے بدتمیز لوگ ہیں ہم نے اپنی زندگی میں نہ تہزیب رکھی ہے نہ ترتیب بہت ضروری ہے زندگی کو ترتیب میں رکھنا یہ ہماری شناخت ہے ہم کتنے مینجیبل ہیں ہم مینجمنٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ ہمارے طور طریقے بتا دیتے ہیں طور طریقے تو دوستوں دور کی بات ہے ہمارے راستے بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ظاہر اپنے راستوں پر ہم ہی گزرتے ہیں کوئی اور تو سفر نہیں کرتا پھر یہ گندگی جو پھیلی ہوتی ہے ہمارے یہاں کراچی میں یہ ہماری پھیلائی ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جن کا یہ کام ہے صفائی ستھرائی کریں وہ اپنے فرائض صحیح انجام نہیں دیتے فرائض کو اپنے انجام دیجئے آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنے فرائض کو انجام دیجئے تو آپ کو اپنے حقوق ملیں گے حقوق و فرائض کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ہم نے بچپن سے پڑھا تھا لیکن پڑھ کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم اسے یاد نہیں رکھتے ہم دوسروں کی صفائی ستھرائی خوبصورتی کو دیکھ کر آشش کرتے ہیں لیکن اپنی خوبصورتی پر خود ہی گند پھیلا دیتے ہیں خود ہی کچھرا پھیلا دیتے ہیں یہاں بھی گٹر ہے یہاں بھی پائپ لائن ہے یہاں بھی تالاب ہے یہاں بھی گندے پانی کو گندے پانی کے نکاسی کا انتظام ہے لیکن ایک طریقے سے اور یہ سلسلہ وراوہ ہیں ہمارے ہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گٹروں پر خود دھکن ڈال دیتے ہیں نالوں میں خود پتھر پھسا دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ارباہ میں اختیار آئیں گے تو اس کی صفائی کروائیں گے ہمیں خود کرنا چاہیے ہمیں اپنا خیال خود کرنا چاہیے اگر ہم ترتیب سے ہی اپنے سڑکوں کو ہی رکھیں رکھیں گے موسیقی گر موسیقی بس بارو موسیقی موسیقی